آؤ دوستو آؤ لگتا ہے تمہیں میری یاد آ ہی گئی تو چلو اسی بات پر اپنی قطعہ کو کنٹینیو کرتے ہیں تو یارو اب تم سوچ رہو گے کہ ہائیڈروسفیر تو اس نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا ہی دیا تھا پر یہ فیڈ سے ہائیڈروسفیر پڑھا رہا ہے تو یارو سنو پچھلی میری ویڈیو میں میں نے ہائیڈروسفیر تمہیں پوری طریقے سے نہیں بتایا تھا تو اب میں تمہیں وہ ہائیڈروسفیر پوری طریقے سے سمجھا دیتا ہوں تو سنو ہائیڈروسفیر ہائیڈروسفیر ایک ایسا پارٹ ہے ارث کا جو کورڈ ہے وارٹر سے وارٹر سے کورڈ رہتا ہے آل ٹائم اور کتنا وارٹر سے کورڈ ہے سیونٹی ون پرسنٹ سیونٹی ون پرسنٹ جو ارث کا حصہ ہے وہ پانی سے کورڈ رہتا ہے اور ہائیڈروسفیر کے چلتے ارث کو وارٹری پلینٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اگر تم اس کو سپیس سے دیکھو گے تو زیادہ تر پورشن تمہیں بلو ہی دکھائے دے گا ہائیڈروسفیر کے چلتے ہیں ریورز اوشن لیکس ان کو ہائیڈروسفیر میں انکلوڈ کر لیتے ہیں تو ہائیڈروسفیر اگر تمہیں سمجھ جائے گے تو لیتھوسفیر میں چلتے ہیں تو بھائی لیتھوسفیر اس کو ہندی میں ستھل منڈل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ستھل منڈل کتنا مہنگا ورڈ ہے نا چلو لیتھوسفیر ایک ایسا ایک سولیڈ لیئر ہوتا ہے جو سوائل راکس اور منرل سے بنا ہوا ہے یہ جو لیتھوسفیر ہوتا ہے اس میں لینڈ اور اوشن فلور مطلب جہاں تم چلتے ہو جہاں گاڑیاں چلتے جہاں تمہارا گھر ہے اس کو اور پانی کے نیچے اوشن فلور ان کو انکلوڈ کرتا ہے لیتھوسفیر اور اس کی جو تھکنس ہوتی ہے وہ سو کلومیٹر تک ہو سکتی ہے اپروکس بتا رہا ہوں اور لیتھوسفیر میں پلینز ویلیج ماؤنٹین ریورز ایک سیکٹر ایک سیکٹر انکلوڈ کرے جاتے ہیں تو یارو اب بات کرتے ہیں بائی آسفیر کی تو یارو بائی آسفیر اس کو ہندی میں بھی بائی آسفیر ہی کہتے ہیں پر جو بائی آسفیر ہوتا ہے اس کو زون آف لائف زون آف لائف کہا جاتا ہے کیونکہ بائی آسفیر میں ہی لیونگ بینز رہ پاتے ہیں تو یارو تمہاری جو بک ہے اس میں بائی آسفیر تھوڑا ہی دے رکھا ہے تو جتنا بک میں ہے اتنا ہی کرو زیادہ اگران کی ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے تو یارو ایکو سسٹم پہ چلتے ہیں ایکو سسٹم کو ہندی میں کہا جاتا ہے پریشتی کی تنتر پریشتی کی تنتر صحیح ہے تو بھائی یہ ایسی کمیونٹی ہوتی ہے لیونگ آرگینیزم کی جو نون لیونگ آرگینیزم کے ساتھ انوائرمنٹ کے نون لیونگ انوائرمنٹ کے ساتھ رہتی ہے تو یارو ایکو سسٹم میں ہم رین فورس گراس لینڈ ڈیزرٹ اور لیکس یا ریورز ان کو انکلوڈ کر سکتے ہیں ایکو سسٹم میں تو اب بات کر لیتے ہیں ہیومن انوائرمنٹ کی تو بھائی ہیومن انوائرمنٹ کو ہندی میں مانف پریاورند کہتے ہیں کہ کہتے ہیں مانف پریاورند تو ہیومن انوائرمنٹ ہوتا ہے ایک آرٹیفیشل بناوٹی انوائرمنٹ ہوتا ہے جو ہم انسانوں دوارہ بنایا گیا ہے انسانوں دوارہ بنایا گیا ہے اس کے بعد اس کا ایک اور پوائنٹ ہے جیسے it is formed by human beings یہ جو human environment ہے یہ انسانوں اور ان کے جو creations ہیں جیسے تم گاڑیاں گھر یوز کرتے ہو ان سب کو ملا کے human environment پورا بنتا ہے اس کے بعد جو پہلے ہرلی ہیومنز رہتے تھے وہ جو نیچر کے ساتھ friendly نیچر سے رہتے تھے مطلب جیسے آج تو جو اتنا pollution ہو رہا ہے پہلے ایسا نہیں تھا وہ لوگ ایکو friendly چیزیں یوز کیا کرتے تھے اور جو اپنے سارے جو نیچر ان کے ضرورتیں ہوتی تھے وہ ساری نیچر ہی complete کر دیتا تھا اور ان کو سارے طریقے آتے تھے کہ کون سا کام ان کا کس طریقے سے ہونا ہے تو یارو آج کے لئے اتنا چیپٹر کافی ہے تو تمہارا سائیونت کلاس کا پہلا چیپٹر ختم ہوا اگر تمہیں یہ چیپٹر پسند آیا ہو تو تم کمنٹ کر کے بتانا میں باقی کے چیپٹرز بھی تمہیں سمجھا ہوں گا آسانی سے سمجھا جائیں گے تم کو تو یارو میں تو چلا کھیل لیں اب باقی کے چیپٹرز میں تمہیں بات میں بتاؤں گا